وہ سمجھتا ہے میری سوری ضروریت بے یار و مددگار رہ گئی میرا سب کچھ لٹ گیا تباہ ہو گیا یعنی نیکی کے معاملے بھی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اب تم آہستہ آہستہ اس عمر کو جا رہے ہو جہاں کہ وہ نیکی نہیں ہو سکتی جو جوانی میں ہو سکتی ہے وڑا مشہور مصرہ ہے کہ درجوانی شیوہ کردن درجوانی توبہ کردن شیوہ ہے پیغمبری تو یہ عمل کے دن تو وہ ہوتے ہیں جو ماشاء اللہ میرے نوجوان سامنے بیٹھے ہیں وہ ہماری عمر میں آ کر کے تو پھر جا وہ قواہ جائیں نماز بھی کرسی بھی بیٹھ کے پڑھنا پڑتی جو سجدے میں مزہ ہے بتائیے کرسی بھی بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے نماز مجبوری کا نام شکریہ ہے فرض ادا تو کرنا ہے لیکن سجدہ اور پھر سجدے میں پھر خوشی ہو خضو بھی ہو ایمان کی صحیح حالت بھی ہو انسان کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے اور وافر ہے دینے کے لیے دولت ہمیشہ تو نہیں رہتی نا کسی ایک حاتف وہ ایک نسل دو نسل تین نسل وہ چائنیز زبان کا محاورہ ہے کہ تین نسل کے بعد بڑا کاروبار نہیں رہتا وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے ایک سے دو میں دو سے چار میں چار سے آٹھ میں تقسیم ہوا تو بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے یہ وہ مسلمہ اصول ہیں جو دنیا میں تجربے سے سامنے آتے ہیں تو جوانی میں انسان نیکی کمائے محمد کرے اللہ کا بندہ بانے جبکہ بننے کا حق ہے اس لئے کہا گئے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو پانچ سوال جہاں وہ لازمان کیے جائیں گے ورنہ قدم نہیں ہل سکیں گے ان میں سے اہم ترین سوال کیا ہے عمر دی تھی بالخضور جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے کہاں سے کمایا تھا کہاں لگایا تھا ذرا بتاؤ علم جو حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا اب علم حاصل کرنے کی عمر یہی ہوتی نا انسان جب وہ بیس پچیس سال کی پچیس سال کی عمر میں آکے تو سارے مچور ہو جاتے ہیں نیکی اور بدی کا کون نوجوان کہہ سکتا ہے مجھے شعور نہیں ہے اگر کوئی کہے گا تو یہ اہمقانہ تصور ہوگا کمس کا میں تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں انسان جب اتنی بڑی ڈگرییاں حاصل کر لاتا ہے کوئی ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا اعلیٰ قسم کا وقیل بریسٹر بن گیا تو کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے بھی کچھ مجھ پر حقوق عائد ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے اتباہ کرنی ہے میں مسلمان کہلاتا ہوں میں کلمہ مو سے پڑتا ہوں میری کچھ اس طرح بھی جنمداری ہیں کیسے اللہ کے سامنے وہ جواب دے سکتا ہے بہرحال یہاں تو بات انفاق کی ہو رہی ہے کہ اگر وہ انفاق نہیں کرتا اور یا دکھاوے کا انفاق کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ بظاہر تو وہ نیکییں کھٹا کرتا رہا لیکن اس نے جب زیرو سے ضرب دے ڈالی تو نتیجہ کیا ہے وہاں پہنچے گا تو کچھ بھی نہیں وہ ایسے یہ جیسے کہ بڑھاپے میں انسان کرتا 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 بہت کرے اچانک ایک بگولہ آئے اور سب کو جلا کے خواب کر دے اور وہ ہاتھ ملتا رہ جائے اب میری اولاد کا کیا ہوگا آخرت میں پھر وہ دیکھے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا میں نے تو ساری اپنی نیکییں اپنے ہاتھوں سے برواد کر لی اس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے اپنی باتیں